اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جنرل انٹریز کے کونسپٹس ہم چھیک چکے ہیں اور جتنی بھی جنرل انٹریز ہیں ان کے ایسیڈز، ایکسپینس، ڈرائنگز، لیابیلٹی، انکم، کیپیٹل، ڈیبیٹ اور کریڈٹ رولز تمام کے تمام ہم چھیک چکے ہیں اب ہم ٹیکٹیکل کوششننز سالف کرنے کی طرف جا رہے ہیں آئیکوم پارٹ ون پرنسپل آف اکاؤنٹنگ چیپٹر نمبر فور جنرل انٹریز سے تعلق رکھتا ہے اور آج ہم کوشش کریں گے کہ قویشن نمبر ون، ٹو اور تھری ہم آپ کو سالف کر کے دیں تو آپ کے سامنے پیج نمبر نائٹی تھری ہے سوہیل افضل کی بک پرنسپل آف اکاؤنٹنگ آئیکوم ون کی اور اب ہم قویشن سٹارٹ کرتے ہیں لیکن قویشن سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ بیسک بیسک چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے قویشن کرنا انٹریز کرنا اس کے تو مارکس ہیں ہی ہیں لیکن پریزنٹیشن بھی پیپر میں آپ جس طرح کرتے ہیں وہ بھی بہت امپیکٹ فل ہوتی ہے اور ایکزیمینر جب چیک کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک پوزیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آنر کون ہے بزنس کون ہے تو قویشن مرون میں آپ دیکھیں جی ساد سٹارٹڈ بزنس تو سب سے پہلے آپ نے اوپر بندے کا نام لکھ دینا ہے ساد اس کے بعد آپ کیا بنا رہے ہیں جرنل تو آپ لکھ دیں گے جرنل اور کس منت کے لیے فور دی منت آف آگسٹ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو اور آپ یہاں لکھ دیں گے فور دی منت آف آگسٹ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو تو سب سے پہلے آپ نے آنر کا نام سیکنڈ نمبر پر آپ کیا چیز بنا رہے ہیں جرنل بنا رہے ہیں تو آپ جرنل لکھیں گے اور تھرڈ لائن میں آپ لکھیں گے کس منت کے لیے فور دی منت آف آگسٹ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو اس کے بعد آپ نے ڈیٹ والے کولم میں سب سے پہلے ائر لکھنا ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو ڈیٹ پارٹیکولر ڈیٹ والے کولم میں ہم ائر لکھیں گے اور نیچے ہر ٹرانیکشن کی جو ڈیٹ ہوگی اس کو منشن کیا جائے گا پارٹیکولر میں ہم انٹریز پوٹ کریں گے الف لیجر فولیو فیل حال آپ نے اس میں کچھ نہیں لکھنا ڈیبیٹ اماؤنٹ روپیز وہاں پر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہوگی اس کی اماؤنٹ لکھیں گے اور کریڈٹ والے کولم میں ہم کریڈٹ کی اماؤنٹ لکھیں گے پہلی انٹری ہے ہمارے پاس آگسٹ ون کی تو ڈیٹ والے کولم میں ہم لکھتے ہیں آگسٹ ون آگسٹ ون انٹری کیا ہے ساد سٹارٹڈ بزنس ویڈ کیش روپیز ون لیک ساد نے بزنس سٹارٹ کیا ہے کیش کے ساتھ کتنا ون لیک it means ساد نے بزنس کو کیش دیا ہے جب ساد بزنس کو کیش دے گا تو بزنس کے پاس کیش انکریز ہوگا کیش انکریز ہوگا تو ہم نے پڑا تھا کہ کیش اکاؤنٹ ڈیبیٹ ہوگا تو ہمارے پاس یہاں پر کیش اکاؤنٹ ڈیبیٹ کتنی اماؤنٹ ہے ہمارے پاس ون لیک کیش کیوں ڈیبیٹ ہوا کیونکہ کیش ہمارا ایسٹس ہے ایسٹس بڑے تو ڈیبیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہمارا کیش اکاؤنٹ کیا ہو گیا ہے ڈیبیٹ secondly بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے دیا ہے اس کا مطلب کیپیٹل دیا ہے بزنس کا کیپیٹل بھی انکریز ہو رہا ہے کیپیٹل انکریز ہوگا تو وہ کریڈٹ ہوتا ہے it means کیش اکاؤنٹ ڈیبیٹ تو یہاں پر کیپیٹل اکاؤنٹ کریڈٹ کتنی اماؤنڈ ہے ون لیک آپ کے سامنے اور نیچے ہم ایک نریشن لکھتیں گے نریشن بیسی کے لئے ایک شارٹس ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ ہم نے کیا انٹری پاس کی ہے کیا کام اس انٹری میں ہوا ہے تو ہم لکھیں گے اس کے نیچے ہمیں ایک لائن لگا دیں گے اور یہ ہمارے پاس جنرل انٹری کمپلیٹ ہو جائے گی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی بزنس سٹارٹ ہو کیپیٹل اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا اور جس چیز سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہ کیش اکاؤنٹ یا بیلڈنگ اکاؤنٹ جو بھی ہوگا وہ ڈیبیٹ ہوگا تو کونسٹ بھی ہم نے آپ کو دیئے ہیں اور ساتھ ہم نے یاد کرنے کے لیے ٹپس بھی آپ کو بتائی ہیں جی دوسری انٹری ہے ہمارے پاس پرچیز گوڈز فور کیش ڈیٹ ہے آگسٹ فائف تو ہم یہاں پر ڈیٹ میں لکھ دیں گے آگسٹ فائف پرچیز گوڈز ہم نے گوڈز خریدی ہیں گوڈز خریدنے سے گوڈز بڑھیں گی گوڈز ہمارا ایسٹس ہے ایسٹس پڑھے گا تو ڈیبیٹ اور ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی ہم گوڈز خریدتے ہیں تو پرچیز اکاؤنٹ ڈیبیٹ ہوتا ہے تو یہاں پر آ جائے گا پرچیز اکاؤنٹ ڈیبیٹ کتنی اماؤنٹ ہے ٹوئنٹی تھاؤزنڈ تو ڈیبیٹ میں ہم لکھ دیں گے ٹوئنٹی تھاؤزنڈ اور فور کیش ہم نے چیزیں خریدی بدلے میں پیسے دے دیئے پیسے دیں گے تو پیسے کم ہوں گے پیسے کم ہوں گے تو ایسٹس کم ہوگا ایسٹس کم ہوتا ہے تو کریڈٹ تو ہمارے پاس کیش اکاؤنٹ کیا ہو جائے گا کریڈٹ کتنے سے ٹوئنٹی تھاؤزنڈ سے اور یہاں پر ایک شارٹ ڈسکرپشن آ جائے گی جب بھی ہم پیسے دیں گے تو کیش اکاؤنٹ کریڈٹ چیزیں خریدی ہیں تو پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ نمبر تھرڈ انٹری ہے ہمارے پاس آگسٹ نائن سب سے پہلے ہم یہاں لکھیں گے ڈیٹ جی سول گوڈز فور کیش سول گوڈز کا مطلب چیزیں بیچی ہیں فور کیش کا مطلب ہے نگت اس کا مطلب چیزیں بیچی ہیں اور ہمیں کیش ریسیو ہوئی ہے کیش ریسیو کا مطلب ہے پیسے ملے ہیں پیسے ملیں گے تو ایسٹس بڑھے گا ایسٹس بڑھیں گے تو ڈیبٹ تو کون سا ایسٹس بڑھ رہا ہے کیش پیسے ملتے ہیں تو کیش اکاؤنٹ ہمیشہ ڈیبٹ ہوگا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے cash account ہمیشہ debit ہوگا جب ہمیں cash receive ہوگی تو third entry میں cash account ہمارے پاس debit ہو جائے گا کتنے سے 24,000 اور یہ cash کیوں ملا sold goods for cash کیونکہ ہم نے چیزیں بیچی ہیں چیزیں بیچنے سے assets کم ہوگا assets کم ہو تو credit ہوتا ہے اور کون assets کم ہو رہے ہیں goods کم ہو رہے ہیں اور goods بھی جب ہم بیچتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں sales it means sales account ہمارے پاس credit ہو جائے گا اور کتنی amount سے 24,000 اور یہاں ہم لکھ دیں گے being goods sold for cash یہ ہمارے پاس ہو گئی third entry fourth entry کی date ہے ہمارے پاس august 15 تو سب سے پہلے ہم date والے column میں لکھیں گے august 15 اب ہم entry پڑھتے ہیں paid rent paid کا مطلب ادا کرنا کیا چیز ادا کی ہے rent اس کا مطلب کرایا دیا ہے تو کرایا دینے کا مطلب یہ ہے کہ کرایا ہمارا expense ہو گیا خرچہ ہو گیا اس کا مطلب ہمارے expense بڑھنے ہیں expense بڑھنے کو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب بھی expense بڑھتے ہیں تو debit ہوتا ہے یہاں کونسا expense بڑھا ہے rent تو یہاں پر debit کیا ہوگا آپ کا rent account کتنے سے 6000 سے secondly paid rent rent کیسے ادا کرتے ہیں ہم کرایا کیسے دیں گے ہم مالک کو cash کی form میں دیں گے نا تو ہمارے پاس کیا ہوگا پیسے کم ہو جائیں گے پیسے کم ہونے کا مطلب ہے assets کم ہو رہا ہے assets کم ہوگا تو credit تو یہاں پر cash account ہمیشہ کیا ہو جائے گا credit 6000 سے cash جب بھی ہم pay کریں گے دیں گے تو credit جب بھی ہمیں cash receive ہوگی تو cash account کیا ہو جائے گا debit narration ہم لکھ دیں گے being rent paid اور نیچے یہاں پر ہم line لگا دیتے ہیں last entry ہے ہمارے پاس question 1 کی date ہے August 25 تو ہم یہاں پر سب سے پہلے لکھیں گے august 25 کیا کہہ رہا ہے received interest ہمیں interest ملا ہے interest کیسے ملتا ہے کوئی بندہ ہمیں پیسے دے گا نا ہم نے کسی کو loan دیا ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں interest مل رہا ہے تو ہمیں interest کیسے ملے گا پیسے کی فارم میں اس کا مطلب ہمیں cash receive ہو رہی ہے cash receive ہوگی تو cash بڑھے گا cash بڑھے گا تو assets بڑھے گا اس کا مطلب debit ہوگا تو cash receive ہو رہی ہے cash account debit اور آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی ہمیں پیسے ملیں گے تو cash account ہمیشہ debit ہوگا کتنے سے 2000 سے اور یہ پیسے کیوں مل رہے ہیں receive interest interest کی وجہ سے اس کا مطلب interest ہماری income ہو گئی ہے آمدنی تو income جب بڑھتی ہے تو ہم کہتے ہیں credit ہوتا ہے تو interest account ہمارے پاس credit ہو جائے گا کتنے سے 2000 سے اور narration ہم لکھ دیں گے being interest received تو یہ ہمارے پاس question number one complete ہو گیا ہے سمجھے آپ کو بتا دے دوں started business with cash cash debit capital ہمیشہ credit جب بھی business start کریں گے capital account ہمیشہ credit ہوگا جس سے start کریں گے cash سے start کی ہے cash account debit purchase goods for cash چیزیں خریدی جب بھی ہم goods خریدیں گے purchase account debit پیسے دے رہے ہیں جب بھی پیسے دیں گے cash account credit sold goods for cash چیزیں بیچ رہے ہیں common سی بات ہے چیزیں بیچیں گے تو پیسے ملیں گے پیسے ملیں گے تو cash account کیا ہو جائے گا debit اور چیزیں بیچ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں sales تو sale account ہمارے پاس credit ہو جائے گا paid rent expense ہے expense debit ہوتے ہیں rent account debit cash account credit receive interest پیسے مل رہے ہیں cash account debit interest کی وجہ سے interest ہماری آمدن ہی ہوگی income بڑھتی ہے تو credit ہوتا ہے interest account ہمارے پاس credit ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس question number one solve ہو چکا ہے اب ہم جاتے ہیں question number two کی طرف جی question number two میں بھی اب دیکھیں ہمارے پاس mention نہیں ہے یہاں پر کہ owner یا sole proprietor کون ہے تو ہم یہاں پر کیا لے دیں گے سب سے پہلے trader کیا بنا رہے ہیں ہم journal اور month کون سے for the month of may 2022 تو ہم یہاں لکھ دیں گے for the month of may 2022 اور پھر اس کے بعد بتایا تھا آپ کو کہ year دیکھ رہا ہے اور year ہمارے پاس اس question میں بھی 2022 ہے تو date والے column میں ہم سب سے اوپر لکھ دیں گے 2022 اس کے بعد entries دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں پہلی entry ہے ہمارے پاس may 1 کی تو سب سے پہلے ہم یہاں date لکھیں گے may one commence business with cash business شروع کیا ہے cash کے ساتھ اس کا ملکہ جو بھی owner ہے اس نے business کو cash دی ہے business کے پاس cash بڑھ رہا ہے cash بڑھتا ہے تو assets بڑھتا ہے assets بڑھیں گے تو debit ہوگا اس کا مطلب پہلی entry میں cash account کیا ہو جائے گا debit تو یہاں ہم لکھتے تھے ہیں cash account debit کتنے سے 5 لاکھ سے اور secondly comments کیا ہے business شروع کیا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی business start کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں capital تو basically trader نے business start کرنے کی لئے دیا ہے تو capital بھی تو دیا ہے نا تو business کے پاس capital کیا ہو گیا increase ہو گیا capital increase ہوگا تو credit ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس entry میں capital account کیا ہو جائے گا credit تو یہاں ہم لکھ دیں گے 5 لاکھ اور narration آجے گی being capital invested by trader اور نیچے ہم line لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس پہلی entry کیا ہو جائے گی clear تو پہلی entry میں business جب بھی start کریں گے capital account آپ کا ہمیشہ credit ہوگا capital account ہمیشہ آپ کا credit ہوگا اور جس چیز سے ہم start کریں گے وہ debit ہوگا جیسے کہ سوال میں cash تھا next entry ہے ہماری may 3 کے اوپر تو ہم یہاں پر date لکھ دیں گے may 3 entry کیا ہے goods purchase جب بھی ہم goods خریدتے ہیں تو assets بڑھتا ہے debit ہوتا ہے اور جب بھی ہم goods خریدتے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے purchases کا یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لی رہی ہے concepts ہم آپ کو پچھلی ویڈیوز میں دوچ چکے ہیں جب بھی ہم goods خریدیں گے تو ہمارے پاس purchase account ہمیشہ debit ہوگا تو goods purchase کی ہیں تو purchases account debit کتنے سے 20,000 سے اب دیکھیں پیسے نہیں دیے اگر پیسے دیے ہوتے تو cash account credit ہوتا یہاں پر کہہ رہا ہے goods purchase from تنویر on credit ادھار کے اوپر خریدی ہے liability بڑھ گئی ہم نے پڑا تھا کہ جب بھی liability بڑھتی ہے تو credit ہوتا ہے کون سی liability بڑی ہے تنویر کو دینے ہے پیسے تو purchase account debit ہو جائے گا اور جس کو ہم نے پیسے دینے ہیں ہمارا creditor تنویر account یہاں پر credit ہو جائے گا 20,000 سے اور narration ہم لکھ دیں گے being good goods purchased from تنویر on credit تنویر سے ہم نے چیزیں خریدی ہیں ادھار کے اوپر ٹھیک ہے بچو third entry ہے ہمارے پاس may 8 ہم یہاں ڈیٹ لکھ دیں گے may 8 purchase typewriter اب یہاں goods نہیں خرید رہے ہیں جب بھی ہم goods خریدتے ہیں اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے purchases goods کے علاوہ کوئی بھی چیز خریدیں گے اس کا اپنا نام آئے گا typewriter خریدہ ہے تو typewriter increase ہو گیا ہے typewriter increase ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے typewriter یہاں وہ کہہ رہا ہے مضمل سے خریدہ ہے تو یہاں پر بھی ہماری liability کیا ہوگی یہ بڑھ گئی ہے typewriter تو خرید لیا لیکن مضمل کو ہم نے پیسے دینے ہیں تو مضمل account کیا ہو جائے گا credit کتنے سے ہمارے پاس بیس ہزار سے اور نریشل آ جائے گی being typewriter purchased from مضمل اور نیچے لائن لگا دیں گے یہ ہمارے پاس third entry بھی کیا ہو جائے گی clear تو purchase کا لفظ goods کے لئے آتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی assets خریدیں گے اس کا اپنا نام آئے گا ٹھیک ہے بچوں next ہے cash sales to reheim entry ذرا سمجھنے والی ہے cash sales sales کا مطلب چیزیں بیچی ہیں cash sales کا مطلب ہے نگت بیچی ہے ہم نے اس کو چیزیں بیچ دی بدلے میں ہمیں پیسے مل گئے تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہمیں پیسے مل جائیں تو یہ irrelevant ہو جائے گا کہ کس کو چیزیں بیچی ہیں اور کس کو نہیں تو اس entry میں جو رحیم ہے یہ آپ کو confuse کرنے کے لئے دیا گیا ہے cash sales چیزیں بیچی ہیں نگت تو ہم نے کیا پڑھا کہ جب بھی ہم چیزیں نگت بیچیں گے تو ہمیں پیسے کیا ہوں گے ملیں گے نا cash sales چیزیں بیچی پیسے مل گئی پیسے ملیں گے تو cash account debit کیونکہ assets بڑھتا ہے نا اس لئے debit ہوتا ہے لیکن آپ یہ ہمیشہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہمیں cash receive ہوگی cash ملے گی تو cash account ہمارے پاس debit ہو جائے گا اور sales کی ہیں تو sales account credit کتنے سے 12000 سے اور narration آ جائے گی being cash sales to رہیم اور نیچے ہم لگا دیں گے line اور آخری entry ہمارے پاس کس date کی ہے may 20 کی ہے paid salary to clerk paid salary تنخواہ دی ہے کس کو clerk کو تو تنخواہ ہم دے رہے ہیں ہمارا خرچہ ہے expense ہے expense بڑھ گیا expense بڑھتا ہے تو debit ہوتا ہے تو اس کا مطلب debit کیا ہوگا ہمارے پاس salary جو expense ہم نے کیا ہے اور دوسرا pay کر دیا ہے پیسے دے دیئے ہیں پیسے دیں گے تو cash account credit کتنے سے 6000 سے اب اس میں بھی clerk جو ہے irrelevant ہے کیونکہ پیسے دے دیئے ہیں cash account credit narration ہم لگ دیں گے being salaries paid to clerk ٹھیک ہے تو جب ہمارے پیسوں کا لین دین ہو جائے تو individual کیا ہو جاتا ہے irrelevant تو یہ ہمارے پاس question number two بھی clear ہے سمری کرتے دیں comments business with cash business شروع کیا capital account credit کس چیز سے cash کے ساتھ cash account debit goods purchased goods خریدی ہیں purchase account debit کس سے تنویر سے تنویر account credit ہاں نگت ہوتی cash کے اوپر ہوتی تو cash account credit ہوتا purchase calculator goods نہیں خریدی تو purchases credit پیسے مل رہے ہیں cash account debit رہیم کیا ہو جائے گا irrelevant paid salaries تنخواہ دی ہیں تنخواہ کیسے دیں گے پیسے دیں گے نا پیسے دیں گے تو cash account credit اور salaries pay رہے ہیں تو salary account کیا ہو جائے گا debit اور اب ہم جاتے ہیں question number 3 کے اوپر جی question number 3 میں بھی آپ دیکھیں اس میں نہ تو year given ہے اس میں بھی ہمیں نام نہیں given ٹھیک ہے تو ہم سب سے اوپر کیا لکھیں گے trader کیا بنا رہے ہیں ہم journal اور month دیا ہو ہے year نہیں given ہمارے پاس یہ دیکھیں august august دیا ہو ہے لیکن کس year کا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم ایسی لکھ دیں گے for the month of august پہلی entry ہے ہمارے پاس august one کی تو ہم date والے column میں لکھ دیں گے august one جی introduce cash روپیز two لیک نینٹی سک ہاؤزنڈ کہہ رہا ہے cash لے کر آیا ہے دو لاک چھانوے ہزار روپیہ اور building روپیز four لیک as capital اس کا مطلب بزنس شروع کیا ہے کس کے ساتھ cash کے ساتھ تو cash ہمارا کیا بزنس کے point of view سے increase ہو رہے ہیں تو cash account ہمارے پاس ہو جائے گا debit کتنے سے 2 96 لیکن صرف cash نہیں لے کر آرہا یہ دیکھیں ساتھ building بھی لے کر آرہا building بھی assets ہے نا تو business assets بڑھ رہے ہیں assets بڑھتا ہے تو debit ہوتا ہے نا cash کے ساتھ آپ building account بھی debit ہو جائے گا کتنے سے 4 لاک سے تو first two questions میں تو اس نے بزنیس شروع کیا تھا cash کے ساتھ اس لیے صرف cash account debit ہو رہا تھا لیکن اس سوال میں cash بھی لیا ہے اور building بھی لے کر آیا ہے ٹھیک ہے تو دونوں assets کیا ہو جائیں گے debit ہو جائیں گے اور دوسرا business start کیا ہے تو ہم لکھ دیں گے capital account credit دونوں کو add up کر کے تو یہ آجائے گا six nine six triple zero اور narration لکھ دیں گے being capital invested by trader یہ لازمی آپ نے لکھ نی narration ٹھیک ہے تو capital account کیا ہو جائے credit کیا کیا چیزیں لے کر آیا cash اور building assets ہیں assets بڑھے گا تو debit جی اگلی entry ہے آگسٹ چار کی تو ہم date والے خانے میں لکھ دیں گے آگسٹ فور purchase goods goods خرید رہے ہم نے پڑھا تھا goods خریدتے ہیں تو assets بڑھتا ہے assets بڑھے گا تو debit اور جب بھی ہم goods خریدتے ہیں اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے purchases purchases تو دوسری entry میں آپ کے پاس purchases account ہو جائے debit کتنے سے 9000 روپے سے اور on account from nur mil account کا مطلب ہے ادھار کے اوپر پیسے نہیں دے رہے پیسے دیں گے تو cash account credit ہوگا لیکن یہاں تو ادھار کے اوپر ہے ادھار کی اوپر ہے تو بننے کا نام آجائے گا نور mil account credit کتنے سے 9000 سے یہاں ہم نریش لکھ دیں گے being goods purchased on account from nur mil اور نیچے ہم لگا دیں لائن نیکس انٹری ہے sold goods to mubin august 10 کے اوپر تو سب سے پہلے ہم date لکھ دیں گے august 10 جی sold goods to mubin پہلی بات تو یہ ہے کہ چیزیں بیچ رہے ہیں چیزیں بیچ بیچ نے سے assets کم ہوں گے assets کم ہو تو credit ہوتا ہے تو یہاں پر sales account ہو جائے گا credit کتنے سے 3000 سے اب دیکھیں ہم چیزیں بیچ رہے ہیں اگر تو ہمیں پیسے ملتے cash بڑھتا تو ہم cash account کو debit کرتے لیکن یہاں کہہ رہا ہے ادھار کے اوپر بیچ رہے ہیں مubin کو debtors بڑھ رہے ہیں debtors assets بڑھتا ہے تو debit ہوتا ہے چیزیں بیچیں اور پیسے مل جائیں تو cash account debit چیزیں بیچیں پیسے نہیں ملے ادھار کے اوپر تو مubin account ہمارا کیا ہو جائے گا debit ہو جائے گا تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے چیزیں بیچیں گے تو sale account credit پیسے ملیں دیں گے تو cash account debit ادھار کے اوپر ہے تو مubin account debit اور narration ہم لکھ دیں گے being goods sold to مubin نیچے ہم لگا دیں گے line narration اگلی entry ہے ہمارے پاس august 15 جی goods returned by مubin یہ جو مubin کو چیزیں بیچی تھی یہ اس نے ہمیں کیا کر دی ہیں واپس پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ ہمیں goods واپس کرے گا ہمارے پاس goods کیا ہو جائیں گے گرز بڑھیں گے تو assets بڑھے گا assets بڑھیں گے تو debit ہوگا اس کا ہمارے پاس debit ہو جائے گا کتنے سے 250 سے بیچتے ہیں چیزیں کم ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں تو credit بکی ہوئی چیزیں واپس آئیں assets بڑھ گیا assets بڑھیں گے تو debit ہوگا اور بکی ہوئی چیزیں واپس آئیں ہیں sales return اور دوسرا ہمارا assets کم ہو رہا ہے debtors decrease ہو گئے debtors decrease ہوں گے تو بنے کا نام کیا ہے مبین مبین اکاؤنٹ ہمارے پاس credit ہو جائے گا کتنے سے 250 سے narration ہم لکھ دیں گے being goods written by مبین اور last entry ہے ہماری august 20 کی یہاں ہم لکھ دیں گے august 20 paid in insurance premium insurance premium ادا کیا ہے ادا کرنے کا مطلب کیا ہوا یہ ہمارا expense ہے expense بڑے تو debit ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر insurance premium account کیا ہو جائے گا debit ہو جائے گا insurance premium pay کیا ہے ٹھیک ہے تو pay جب ہم کرتے ہیں expense ہے expense debit اور pay کیسے کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں نا تو پیسے دینے سے پیسے کم ہوں گے پیسے کم ہوں گے تو assets کم ہوگا تو cash account ہمارے پاس کیا ہو جائے گا credit چھے سو ساٹھ narration آ جائے گا being paid insurance premium تو یہ ہمارے پاس question number three بھی کیا ہو گیا ہے end ہو گیا ہے اس question میں بھی پہلی entry کیا تھی capital کی business شروع کیا تھا capital account credit کن دو چیزوں کے ساتھ cash کے ساتھ اور building کے ساتھ دوسری entry میں goods خریدی ہے goods خریدنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں purchase account debit اور ادھار کے اوپر ہیں تو ہم نے نور مل account کو کیا کر دیا credit soul goods to mubin چیزیں بیچی ہیں بیچنے کا مطلب ہے sales کی ہیں sales ہمیشہ credit ہوتی ہیں اور کس کو بیچی ہے mubin کو تو mubin account کیا ہو جائے گا debit ہو جائے گا cash کے اوپر ہوتا تو cash account debit کرتے goods return by mubin mubin نے ہمیں چیزیں واپس کر دی ہیں assets بڑھ گیا debit اور sales کی چیزیں واپس آئی ہیں تو sale return debit ہو جائے گا اور mubin account credit paid insurance premium expense debit ہو جائے گا اور پیسے دیئے ہیں تو cash account credit ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ question number one two اور three سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ اگلے questions ہماری اگلی چیز سمجھ آگئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا ضرور مت بھولیے گا اور اگر آپ کے کچھ friends بھی ہیں اور جو ہمارے ساتھ یہاں پر link نہیں ہیں تو ان کے ساتھ share بھی لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نئے ہیں تو kindly subscribe بھی لازمی کیجئے گا اگری ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ